اسلام علیکم عزیز صلوہ انویٹر ایڈوکیشنل کے یوٹیوب چینل سے کلاس ٹینٹ اسلامیات اس سے پہلے ہم نے باب اپل کے مختلف اسباق پر ہم نے ڈسکس کی سب سے پہلا سبق جو ہم نے سٹیڈی کیا اس میں قرآنی قدیر بروہن رشید کے فضائے اس کے بعد منتخب آیات پر ہم نے مختصر تعلیموں تشریف پر ڈسکس کی آج ہم باب دعوان الحدیث اس پر ہم مختصر ڈسکس کریں گے عزیز دروہ حدیث اور سنت کی اہمیت حدیث کے لوگ بھی معنی کئی ہیں حدیث سربی زبان کا نفذ ہے حدیث کا لوگ بھی معنی ہے بات چیت مفتگو نئی چیز نئی بات اور اسلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال آمال تقریب کو حدیث کہتے ہیں اور سنت قلوبی معنی ہے طریقہ اور اسلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عملی طریقے کو سنت کہتے ہیں حدیث اور سنت کی اہمیت عزیز دروہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے برمزیدہ بندوں کو بیجا تاکہ وہ اس دنیا کے اندر آ کر اللہ رب العزت کی مخلوق کی رانوائی کریں ان کو نیکی اور برائی کے بارے میں خبر دیں تو اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رانوائی کے لیے امیریا اکرام بیدے جنہوں نے الہی تعلیمات کے مطابق انسانوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی تو اس جماعت کے آخری فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اور آپ آخری نبی ہیں اور خاتم نبی جی ہیں اور حدیث اور سنت کی اہمیت اور اگر بات کی جائے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی کوئی بات ہوتی ہے نبی جب بھی کوئی بات کرتا ہے اللہ کے عالم نے قرآن مدید قرآن رشید کے درشاد کرمایا انہوبا اللہ وحیوی ہا کہ جب بھی اللہ کا کوئی بار بزیدہ بندہ حضور اکرم نور جسم شبیع مواصم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب بھی بات کی تو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کی جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف پڑھائے اور سب نے جب بھی کوئی بات کی ہے تو اللہ رب العزت کی مطابق کی ہے اور جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا دین اسلام کے مطابق اور رب العزت کو راہ راست پر لاتے رہے آگے ہیں اصفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مدید درحان رشید کے اندر اللہ کی عالم نے ارشاد کروایا اللہ کا لکانا لکم کی رسول اللہ اصفہ تن حسن کہ طبی اکرم نور مجسم شبیع مواصم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زندگی میں پہترین نمونہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت تیبہ اور تعلیمات ہمارے لئے مشان راہ ہیں یہ نہیں کہ دین اور اسلام کا تعلق صرف مساجد ترک ہے بلکہ اس دین کا تعلق اور اسلام کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مصفہ ہے یہ زندگی کے ہر شعبے میں جس جہت سے انسان اس سے رنوائی دینا چاہتا ہے تو وہ حل طرح جس کو رنوائی کی اثر ہوگی حاصل ہوگی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حصورت کی طرف آپ بھول کریں گے تو آپ وہاں سے حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کو ہر جہت سے حضور علیہ وآلہ وسلم کا جو حصورت ہے وہ آپ کی رنوائی کرنے گا آگے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی جہتیں عزیز قربان نہائیت اہم بات ہے کہ نبی اکرم تلیم جسم شبیع محاصل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مختلف آپ کی جہتیں ہیں میں جب ایک آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آپ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی میں خیاء اور رفاق بازی کی اپنی مثال آپ تھے آپ نے کبھی بھی کسی ناشاہستہ کام کرنے کے قریب بھی نہیں گئے کہ آپ کی زندگی اتنی خوبصورت زندگی تھی کہ ربِ کعبہ نے آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی یہ کوئی عام بات نہیں ہے مسلم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم محاصل شبیع محاصل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی اتنی کام آتی کہ عرش کا رب جو ہے وہ آپ کی زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے کہ رب کا قسم اٹھانا یہ اس بات پہ دال ہے کہ نبی اکرم محاصل شبیع محاصل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی اتنی خاقیصہ اتنی ستھری اتنی شائستہ زندگی ہے کہ اس کی مثال قائدات کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام زندگی اور لیندین میں دیانتاری اور سچائی کی وجہ سے دشمن صادق قومی کہتے تھے اور اپنی عوانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے عزیز قلوبہ محاصل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی زندگی کا لیندین کے معاملات تھے وہ نہایت صاحب اور شباب پاکیزہ اور سترے تھے کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب کوہ سبا پر جا کر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو لوگوں نے آگے سے یہ کہا کہ اہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین بایا اور آپ کی صداقت اور امانت کی گوائیاں جو ٹھیک ہو افار مکہ اور دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بازی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقہ دیجت اور صداقت کی گوائیاں دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام اور روپیشوہ ہونے کے بعد جو انتہائی متوازے اور منتصر النزائی تھے انتہائی شفیق اس طاقت تھے اور اپنے شکر کو یلی صحابہ اکرام انہائیت دل پر اصل کرنے والے انداز میں تعلیم دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے محفت کرنے والے اور بچوں سے شکت کرنے والے اور میرے قریم عاطم علیہ وآلہ وسلم عزیز دوروہ جب حضور علیہ وآلہ وسلم آپ کا گزر جب اسی رستے سے ہوتا تو آپ کو جہاں کہیں بھی بچے ملتے تو میرے قریم آپ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے اور یہ بڑا احسن عمل ہے جب بھی کوئی بندہ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرے تو یہ انداز جو ہے کریم عاطم علیہ وآلہ وسلم اور عرش کے رب کو بڑا پسند ہے اور سلام دینا جو ہے یہ سنت ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ دینا یہ فرض ہے وَإِذَا خُشِّتُمْ كِدَحِيشَةِ بِحَيُّ بِعَحْسَنَ بِنْهَا آگے نبی اکرم عمر جسل شبیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر باروں کے لئے بہترین تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گھر باروں سے اچھے سلوک کرنے کی تلقیق کرتے اور اپنے گھر کی معاملات میں حضور علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر باروں کے ساتھ اچھا ہے یہ مختصر سے حضور علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی عزیز طلبات جہندہ تھی ویسے تو حضور علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی پر بات کی جائے تو یہ اتنا وقت اور یہ شہسادی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دور ہے کہ یہ رفت قلبیں بن جائیں یہ سمندر سے آئیں بن جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حصابہ حبیطہ کا ایک اللہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا آگے ہے سنت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال اور اقوال اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ فرمایا کہ چونانس سو سال گزرنے کے واضح جب بھی یہ عمد مسلمہ کے پاس تہلیدی اور احمدی شکل میں محفوظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال اور اقوال حدیث اور سنت کہناتے ہیں جن لوگوں نے حضور علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت کو اپنایا اس کی پیردی کی وہ دین اور دنیا میں کامیاب ہوگی کہ حضور علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث آپ کی سنت اور آپ کے عملی طریقے کو جس نے اپنایا وہ دین اور دنیا کا کامیاب شخص قرار پایا اللہ کے علم نے اپنی باتنام کے اندر اشار کروا ہے کہ جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاق کی اس نے میری اطاق کی اور ایک اور مقام پر اللہ کی آخر ارشاد کر رہتا ہے کہ قل ان کم تم تحبون اللہ امتطویعونی یحبیبون اللہ اللہ کی آدم ارشاد کر رہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرائے گا اور اللہ تمہارے بکشے چورن مقرد فرمائے گا تو ثابت یہ ہوا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حقیقت کے در اطاعت الہی ہے اتباع رقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب خدا بندی کا ذریعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیلی اور اتباع کا مطلب حدیث اور صلت پر عمل کرنا ہے جو ایمان کا ایک اہم تقاضہ ہے آگے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خامیابی کا ذریعہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت پر عمر بیرا ہونے ہیں ان کی زندگیوں میں مصفت تبدیلی آ جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سنت کی سب سے پہلے صحابہ اکرام نے اپنایا جس سے ان کی زندگیوں بھی قائد رہنٹی اسلام قبول کرنے سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے قبل ان کے حالات سے بھی واقع ہیں اور صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہنے اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر کرنے کے بعد بھی ان کی زندگی سے ہم واقع ہیں صحابہ اکرام لطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زندگیوں میں جو مسئل تبدیلی آئیں ان کا اندازہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ان کی تقریر سے واقع بھی کیا جازت کا ہے کہ جو انہوں نے شاہِ امشاہ کے دربار میں اس وقت کی تھی جب بادشاہ نے انہوں سے دین اور اسلام کے بارے میں موچھا تھا حضرت تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے قبل آپ نے اپنے زندگی کا ایک مختصر سا تعریف کروایا کہ جس کے ادر انہوں نے مختلف باتیں تھی ہم کیا تھے ہم کس طرح تھے ہم پتھروں کو پھرتے تھے ہم درختوں کے آگے سجدے کر دیتے پھر ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشکیم لائے اور آپ نے ہمیں آ کر روسیوں کے حقوق بتائے اپنے والدین کے حقوق بتائے اور ہر چیز کے بارے میں حضرت تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اقاہی دی تو آپ نے شاہِ امشا کے دربار کے اندر حضرت جامر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے یہ ساری باتیں تھی اور حضرت مبیدہ بن چوہمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بات کی لئے تو آپ نے کیسا روکسرہ کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوگا جو آپ نے اپنا تعالیٰ کروایا تھا تو آپ نے بھی اس کے دریئے باتیں کی تھی ہم حضور علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آخری سے پہلے ہمارے حالات کیا تھی اور حضور کی تشریف آخری کے بعد ہمارے حالات کیا ہی تو آپ نے سب کچھ بیان کروایا تو یہ دین اور دنیا کی کمیابی عزیز دلوان اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو وہ کیا کرے نبی اکرم دول مجسم شبیعہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع کرے اور اسی اتباع کے طرح اس کی کمیابی ہے اور جو شخص دین اور اسلام سے اپنا موں پھر دیتا ہے تو پھر ذرت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے تو خلابی عالم سے دعا ہے تو مجھے اور آپ کو حدیث اور سنت کی اہمیت مصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم دول مجسم شبیعہ وآلہ وسلم جی حیات اتباع کی جہتیں سنت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمیابی تذریعہ اس طرح آشان صلی اللہ علیہ وسلم نے کی توفیقتہ برمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ